جنگل میں سکاریوں کی کمی نہیں ہے یہاں آپ کو ہر سائز اور ہر ورائیٹی کے جانور دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں اپنی طاقت اور کرتا کے دم پر سبھی جانوروں کو جھکانا آتا ہے حالکہ king of the jungle سیر کو مانا جاتا ہے لیکن ایسے جانور بھی استیتوہ میں ہیں جو ہر معنی میں سیر کے برابر طاقت اور حمد رکھتے ہیں یہ سبھی جانور اپنے اپنے چھتر میں کمال کرتے ہیں لیکن سوال آتا ہے کیا ان میں سے بھی کوئی جانور سیر کو ہرا سکتا ہے اگر ہاں تو چلیے ان جانوروں کی چھمتا کو بھی جان لیتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو سیر کو بھی مات دے سکتے ہیں ٹائگر وائٹ کی پرجاتیوں سے سمبند رکھنے والے باغ کسی بھی سکیلز میں سیر سے کم نہیں ہوتے ہائی جمپ لگانے کے ساتھ ساتھ سپیڈ سے دوڑنے تک ٹائگر سیر سے ایک قدم آگے رہتے ہیں سب سے خاص بات ہے کہ باغ اکیلے ہی جنگل میں رہنا اور سروائب کرنا جانتا ہے اس کے مجبوط جبڑوں میں ایک ہزار بائٹ فورس کی طاقت ہوتی ہے ٹائگر کی مسل ستر پتی ست زیادہ مجبوط ہوتی ہے لیکن ان کی لور بونڈ ڈینسٹی سیر سے کم ہوتی ہے طاقت کی بات کرے تو ٹائگر سیر سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں دس فٹ تک بڑھنے والے یہ جیب قدرت کے سب سے بے خوف سکاری ہیں ریسرچ بتاتی ہے کہ ایک باغ اپنے سریر کے دو گناہ باڈی ویٹ کو کیری کر سکتی ہے اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اپنے جبڑے کی طاقت سے ایک گاڑی کو کھیچ رہا ہے ریسرچ بتاتی ہے کہ ایک باغ کا سریر سیر سے زیادہ فلیکسیول ہوتا ہے ایسے میں یہ دو جانور ایک ساتھ آتے ہیں تو مقابلہ ٹکر کا ہوتا ہے گوریلا دوستو گوریلا کو آپ اس کی کیوٹ حرکتوں اور فنی سائٹ کے لیے جانتے ہوگے لیکن خوص مزاز دکھنے والا یہ جانور کمال کا ہے طاقت اور بدھی کی اس میں تو کوئی کمی ہی نہیں ہے ریسرچ بتاتی ہے کہ گوریلا کی طاقت اس کے سریر سے دس گناہ زیادہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر یہ جیو بڑا اور وجنی یہ ہوتا ہے ان کے سریر کی اچائی ہمیں 1.6 میٹر تک ملتی ہے لیکن ان کے سریر کا وجن لگ بھگ 300 کیجی تک ہوتا ہے اس کے وپریت اگر ایک افریکل لائن کی بات کرے تو وہ آکار میں 2500 کیجی تک پایا جاتا ہے ایک گوریلا کی بائٹ فورس 1300 پانڈ پر سکوئر انچ ہوتی ہے جبکہ ایک سیر کی بائٹ فورس 650 PSI ہوتی ہے یعنی کہ گوریلا سیر سے نہ صرف دگنا کاٹنے کی چھمتا رکھتا ہے بلکہ یہ کیول ایک ہی پن سے اپنے دوسمن کے سر کو توڑنا جانتا ہے فیکٹس بتاتا ہے کہ گوریلا کے ایک حملے میں لگ بھگ 3000 پانڈ پر سکوئر کا فورس ہوتا ہے اتنی فورس کافی ہے جنگل میں کسی بھی جانور کو مجھا چکھانے کے لیے پولر بیئر تھنڈے میں رہنے والے پولر بیئر جتنے سندر اور آکرامک جانور ہیں اترے ہی طاقتور بھی ہیں اس پرجادی کے میل اور فیمیل کے مقابلے آکار میں بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وجن میں 800 کیجی تک بڑھتے ہیں وجن میں بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جیف دنیا کے سب سے بڑے کارنی وارث بھی ہیں یہی فیچرز پولر بیئر کو تھنڈے علاقوں میں اپنا دب دبا بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں کمال کے ساری ریک طاقت کے چلتے پولر بیئر ایک لائن سے بھی ٹکر لے سکتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سیر کی طرح ہی پولر بیئر کو کسی کا خوف نہیں ہوتا اگر سچ کہیں تو قدرت نے اس کے لیے کسی سکاری کو بنایا ہی نہیں ہے جانور تو کیا انہیں تو انسانوں سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا جنگل کا راجہ سیر کے سامنے کوئی بھی جانور خود کو کمجوڑ ہی سمجھتا ہے کیونکہ سیر سب سے طاقتور جانور ہے لیکن کئی بار سیر کو بھی سوا سیر مل جاتا ہے ایک خوکھار سیر جنگل میں بھینس کو ٹہلتے ہوئے دیکھ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے سیر کا وار کافی خطرناک ہوتا ہے اور وہ ایک ہی بار میں بھینس کی پیٹ پر اپنا پکڑ بنا لیتا ہے خوکھار سیر کے حملے سے بھینس گھائل ہو جاتی ہے اور ایک جگہ تھک کر بیٹھ جاتی ہے بھینس کو بھی اس بات کا اندیسہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کی جان نہیں بچنے والی ہے لیکن تب ہی وہاں بھینس کے کچھ اور ساتھی بھی آ جاتے ہیں اور سیر پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس میں سے ایک بھینس اپنے لمبے اور مجبوط سنگھ کا استعمال کرتا ہے اور سیر کو اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیتا ہے وہ بھینس سیر کو ایک کے بعد ایک پٹکنی لگاتا ہے جسے دیکھ سیر بھی گھبرا جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جانا ہی صحیح سمجھتا ہے بھینسوں کا یہ گروپ ثابت کر دیتا ہے کہ یونیٹی میں بہت طاقت ہوتی ہے ہپو پوٹیمس گرمی سے پریسان ایک ہپو پانی کی تلاس میں بھٹک رہا ہے وہ گھومتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں جنگل کے راجہ سیر کا کبجہ ہے اور اس جگہ کو اس کے کبجے سے چھڑانا ہپو کے لیے بلکل بھی آسان نہیں ہے مگر ہپو پہلے سے ہی پانی نہیں ملنے کے کارن کافی پریسان ہے اور اب وہ اس جگہ سے کھالی ہاتھ لوٹنے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں ہے جیسے ہی ہپو پانی کے اندر اپنا قدم رکھتا ہے سیر اسے روکنے کے لیے اس پر حملہ کر دیتے ہیں گسایا ہوا ہپو بھی سیر کے جھنٹ پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا اور اپنی پوری طاقت سے ان پر ٹوٹ پڑتا ہے سیر پہلے تو کچھ دیر تک ہپو کو وہاں سے بھگانے کی کوسس کرتے ہیں لیکن ہپو پیچھے ہٹنے سے منع کر دیتا ہے تو سیروں کو بھی وہاں سے جانا پڑتا ہے اور اب اس جگہ پر ہپو کا راج ہو جاتا ہے اور وہ ایک گیلی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے پائی تھن اس بات سے تو ہم سب واقعب ہیں کہ سیر وہ سکاری ہے جس کے سامنے جنگل کے انجانور تھر تھر کاپتے ہیں لیکن جب بات پائی تھن کی آتی ہے تو وہاں معاملہ رسکی ہو جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جنگل کے راجہ اس خونکھار ساپ کے سامنے ٹک پاتا ہے یا نہیں یہاں سیر کے بچے اور ایک پائی تھن کے بیٹ جنگ کی سروات ہو چکی ہے ان دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ مانو ان دونوں میں سے ایک کی موت تواز تیہ ہے تب ہی تو جب سیر کا بچہ اس پائی تھن کے قریب جانے لگتا ہے تو پائی تھن بھی اپنے سر کو ہوا میں اٹھا کر اس پر حملہ کرنے کی کوسس کرتا ہے ایک پل تو ایسا آتا ہے کہ یہ چھوٹا استاد اس باری بھر کم ساپ کو پکڑنے ہی والا ہوتا ہے لیکن اچانک سے پائی تھن اس کے موں کو جکڑ لیتا ہے اس کی پکڑ اتنی زیادہ مجبوط ہے کہ بیچارہ بچہ اس کی پکڑ سے چھوٹنے کے لیے چھٹ پٹانے لگتا ہے یہاں اس بچے کی جگہ اگر کوئی بڑا سیر ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر میں وہ اس پائی تھن کی چٹنی بنا چکا ہوتا لیکن سیر کا یہ بچہ بڑے سیرو جتنا طاقتور نہیں ہے حالانکہ وہ اس ویسال صاحب کو برابر کی ٹکر دینے کی ہر ممکن کوسس میں لگا ہوا ہے اتنے میں ہی سیر کے کچھ ساتھی صحیح موقع پر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور پائی تھن پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں جس کے وجہ سے مجبورن پائی تھن کو وہاں سے جانا پڑتا ہے اس کلپ کو دیکھ کر آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایکتہ میں کتنی طاقت ہوتی ہے رائنوس آرس رائنوس آرس ایک ایسا جیب ہے جس کا کوئی نیچرل پریریٹر نہیں ہے بڑے سریر طاقت اور موٹے سینگ کے ساتھ رائنوس آرس کا گصہ بھی کمال کا ہوتا ہے یہ اپنے آکرامک سعبھاؤں میں کسی بھی جانور کو مجھا چکھا سکتے ہیں ایک بڑا رائنوس آرس وجن میں پانس ٹن تک کا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے بھاری جانور سے علجنا سیر کے لیے کتنا مسکل ہوتا ہوگا وہ چاہ کر بھی اس کے دو انچ موٹی چمڑی کو آسانی سے گھائل نہیں کر پاتے ہوں گے اگر کبھی سیر ان جیووں سے علجنے کی کوسس کرتے ہیں تو رائنوس آرس اپنے سین کا استعمال کر کے سیر کو آسانی سے ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور دونوں کے بیچ کے بیٹل آف کو اپنے نام کر لیتے ہیں جیراف یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جیراف دنیا کے سب سے بڑے لینڈ اینیمل ہیں یہ 18 فٹ لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ وجن میں 3000 پاؤنڈ تک بڑھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو سان سبھاو والے ان جانوروں کا سیر سے بھرنا کچھ حجم نہیں ہوتا ویسے تو جیراف ایک کارنیورس جانور ہے لیکن طاقت کے ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے خاص بات تو یہ ہے کہ جیراف وے بجا لڑائی میں گھسنا پسند نہیں کرتے انہیں گھسا تب ہی آتا ہے جب خطرہ ان کی جان پر ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جیراف کی ٹانگیں کافی سکتی سالی ہوتی ہیں اپنی ایک ہی کیک سے وہ 2000 پاؤنڈ کی فورس سے اپنے دوسمن کو نیچے گرا دیتے ہیں ان کی ایک کیک سیر کو صرف گھائل ہی نہیں کرتی بلکہ ان کی جان بھی لے لیتی ہے جنگل میں ہمیں ایسی کئی لڑائیاں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں بیٹل آف کی سرواز سیر کرتا ہے لیکن ان کے حملے پر یہ جیب بھی چک نہیں بیٹھتے ہیں جیبرا بلیک این وائٹ پیٹن والے اس جانور کو جنگل میں آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیر اور جیبرا زیادہ تر جنگل میں ایک دوسرے سے ہی بھیڑتے ہیں سیر کی پوری کوسس رہتی ہے کہ وہ جیبرا کو اپنا سکار بنا سکے کئی بار تو سیر ایسا کرنے میں سفل ہو بھی جاتے ہیں لیکن کئی بار ایسی بیٹل آف بھی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں یہ جیب سیر کو اچھا مجھا چکھاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ جیبرا وجن میں ساڑھے چار سو کیجی تک بڑھ سکتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پاورفل کیک جیبرا کی ہوتی ہے سیریا اپنے دوسمن سے لڑتے ہوئے وہ اسی فیچر کا استعمال کرتے ہیں ایسے کئی معاملے آتے ہیں جہاں جیبرا اپنی کیک سے سیدھے سیر کے ماتھے پر حملہ کرتے ہیں اور اسی کے چلتے سیر کی موت ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس لسٹ کے آخری دعوے دار اور خطرنا کتے کی جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہم بات کر رہے ہیں کاکیسین سیفورڈ ڈاگ کی ایک وفادار طاقتور اور حمدی کتے کے روپ میں کاکیسین سیفورڈ ڈاگ اپنے پریوار کو سرکچت کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے جھنڈ اور پریوار کو بچانے کے لیے اس پرجاتی کو مکھے روپ سے بریڈ کیا جاتا ہے کاکیسیس مانٹین ریزر میں پائے جانے والی یہ کتے کافی طاقتور ہوتے ہیں انہیں فولی ٹرین کیا جاتا ہے وقت آنے پر یہ ایک سیر سے بھی بھیڑ سکتے ہیں وجن میں سو کلوگرام تک پائے جانے والے ان جیووں کو کسی سے ڈر نہیں لگتا آپ کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ انسان کے پرتی بھی اپنا ایگریسن دکھاتے ہیں تو دوستو یہ تھے دس کچھ ایسے سکاری جنہیں سیر سے اُلجنے کا ڈر جرہ بھی نہیں ستاتا موقع آنے پر یہ سب ہی اپنے انداج میں سیر سے لڑتے ہیں اور اسے کڑی سے کڑی ٹکر دیتے ہیں تو دوستو آپ کی نظر میں ان میں سے سب سے طاقتور جیو کون سا ہے جو سیر کو ہرا سکے اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ویڈیو گر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں